السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے کے زمن میں ایک دو روایتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد سلام کے متعلق جو ایک اشکال ہے اس کا بھی جواب آپ سے عرص کرتا ہوں روایت کو جس طرح ہے جو پہلی روایت ہے اسے مصند امام احمد میں حدیث نمبر 4210 کے تحت اسی طرح اس کو سنن النسائی میں بھی حدیث 1281 کے تحت پھر البدایہ والنہایہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے اور جامع المسانید والسنن اس میں مصند ابن مسعود کے تحت حدیث 99 حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ زمین میں سیاحت کرنے والے فرشتیں ہیں اور کام کیا ہے ان کا تاکہ وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچائیں تو مجھے پہنچائیں تو خاص انتظام ہے اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے ما من احد یسلم علیہ جو شخص بھی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں یہ روایت سننے ابی دعوت کی ہے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن فورٹی ون پھر مسند احمد میں بھی آتی ہے کسی طرح سننے کبرا امام بحقی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی آتی ہے مجمع الزبائد میں مشکات شریف میں الترقیب والترحیب میں کنزر عمال میں کئی کتبیں حدیث میں آتی ہیں اب حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سلام کے وقت آپ کی روح لوٹ آئی جاتی ہے تو جب بھی آپ کسی سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے بدن میں روح کو لوٹ آ دیتا ہے اور پھر روح کو نکال لیا جاتا ہے سلام کیا جاتا ہے تو گویا بار بار آپ کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور بار بار داخل کی جاتی ہے اور یہ عمل آپ کے لئے شدید تکلیف کا موجب ہے اور روح کا نکالنا موت کے معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بار بار موت آتی ہے اور ان حدیث کے خلاف ہے جن سے آپ کی حیات ثابت ہے جن کو میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو اس عشقال کے اللہ تعالی نے حضرت امام سیوتی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس عشقال کے اللہ تعالی نے مجھ پر کئی جوابات منکشف کی ہیں ایک جواب تو وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جملہ ہے نا یہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے رض اللہ علیہ روحی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جملہ حالیہ ہے اور عربی قواعد کے مطابق اس سے پہلے لفظ قد کا لفظ محضوف ہے یعنی کہ نہیں لکھا گیا لیکن معنی میں شامل ہے جیسے قرآن مجید میں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حصیرت صدورہم اس سے پہلے بھی لفظ قد محضوف ہے چھپا ہوا ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ میں آتا ہے یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تم سے لڑنے کے لئے بھی ان کے دل تنگ ہوں اسی طرح اس حدیث کے معنی بھی اسی طرح ہے کہ جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے وہ اس حال میں سلام کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ روح لوٹا چکا ہوتا ہے اور اب یہاں پر ردللہ کا معنی یہ جملے میں ماضی کے معنی میں ہے کیونکہ اشکال اس وقت ہوتا ہے جب ردللہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا ہے اور اس سے بار بار روح کا لوٹانا لازم آتا ہے اس سے ایک تو یہ لازم آتا ہے کہ جس سے بار بار روح کے نکلنے سے آپ کو بار بار درد ہوتا ہے اور یہ آپ کی تقریم کے خلاف ہے اور یہ حیات شہداء کی خلاف ہے کیونکہ شہداء کی حیات تو مستمر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ لائق ہے کہ آپ کی حیات مستمر ہو اور تیسری خلابی یہ کہ یہ معنی قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ صرف دو بار موت اور دو بار حیات اور دو بار حیات ہے اس صورت میں بکسرت موتیں اور حیاتیں لازم آئیں گی اگر ان کو ان کے ظاہری معنی میں لیا جائے اور ان معنی میں چوتھی خرابی یہ ہے کہ یہ معنی ان احادیث صحیحہ متواترہ کے خلاف ہے جس سے آپ کی حیات مستمر ثابت ہے اور جو معنی قرآن اور احادیث متواترہ کے خلاف ہو اس کی تعبیل کرنا واجب ہے تو اس کی ایک تفصیل یہ بیان کرتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں جو لفظ ہے کہ روح کو لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روح کو سلام کے جواب کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوال برزخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے مشاہدے میں مستقرک ہوتے ہیں تو آپ کو سلام کرنے والے کے جواب کی طرف پھر متوجہ کر دیا جاتا ہے اسی طرح روح کو لوٹانا آپ کی حیات کے دوام اور استمرار سے کنایا ہے کیونکہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی شخص آپ کو سلام عرض کرتا ہے تو آپ ہر وقت کسی نہ کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہر وقت آپ کو حیات حاصل ہوتی ردہ یعنی روح سے مراد ردہ روح سے مراد یہ ہے کہ سلام کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے نطق کو آپ کے بولنے کو اس کے جواب کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ امام سیوتی کہتے ہیں کہ ردہ روح سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اللہ آپ کو غیر معمولی سماعت عطا فرماتا ہے اور کوئی شخص کہیں سے بھی سلام کرے آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ردہ روح سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ عالم ملکوت کے مشاہدے میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے جواب کی طرف فارغ کر دیتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو روح سے خوشی اور فرحت مراد ہے جیسے قرآن میں ہے کہ فرح وریحان یعنی جو شخص مقرب ہو اس کے لیے راحت اور خوشی ہے اسی طرح اس حدیث کا معنی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے تو اللہ آپ کی فرحت اور راحت کو تازہ کر دیتا ہے اسی طرح امام سجیوتی کہتے ہیں کہ رد روح سے مراد سواب کو آپ کی طرف لوٹانا یعنی اللہ تعالیٰ بنی رحمت اور علامات کو آپ پر لوٹاتا رہتا ہے امام راغب نے رد کا ایک معنی تفوید بھی لکھا ہے اس صورت میں حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کے جواب کو آپ کی طرف مفاوید کر دیا یعنی اس کی طرف رحمت کے لوٹانے کو جیسا کہ حدیث میں کہ جو شخص مجھ پر ایک سلاعت بھیجتا ہے تو اللہ اس پر دس سلاوات بھیجتا ہے یعنی اس پر دس رحمتوں کو نازل کرتا ہے تو اس پر دس رحمتیں بھیجنے کو اللہ نے آپ کی طرف مفاوید کر دیا ہے اور آپ اس کی رحمت اور آپ کی اس پر رحمت یہ ہے کہ آپ اس کی شفاعت فرمائے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ روح سے مراد وہ رحمت ہے جو حضور کے دل میں آپ کی امت کے لیے ہے یعنی آپ کو آپ کی اس رحمت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ رد اور روح سے مراد یہ ہے کہ آپ عامال برزخ میں مجھول ہوتے ہیں مثلا عامال امت کا ملاحظہ فرماتے ہیں ان کے نیک عامال پر اللہ کی حمد کرتے ہیں ان کے برے عامال پر استغفار فرماتے ہیں اس سے بھی متعلق ایک حدیث ہے امام سیوتی کی رائے نہیں ہے یہ بھی حدیث نبوی میں آتی ہیں یہ باتیں ہیں جو میں امام سیوتی نے اپنے اس رائے میں یہ جو بارویں اس کی امام سیوتی نے اس حدیث کی کوئی چودہ کے قریب تشریحات کی ہیں ان کے معنی بیان کی تو اس کی بارویں تشریحوں میں لکھتے ہیں اور یہ بھی حدیثی میں آتے ہیں الفاظ آپ کی نالج کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے عامال دیکھتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کی حمد کرتے ہیں اور برے ہوتے ہیں تو استغفار پڑھتے ہیں تو امام سیوتی کہتے ہیں کہ ان سے مسائب دور ہونے کی دعا کرتے ہیں اطراف زمین میں برکت پہنچانے کے لیے عام طور پڑھ چاری رکھتے ہیں اور امت کے جو صالحین فوت ہو جاتے ہیں ان کے جنازوں پر تشریف لے جاتے ہیں یہ تمام امور اشغال برزخ سے ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان اشغال برزخ سے ہٹا کر سلام کے جواب دینے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو آپ کو ان اشغال برزخ سے ہٹا کر جو سلام کرنے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو بہت سارے ایسے جاہل ہیں جو سوشل پہ بیٹھ کر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں کہ یہ تو عجیب باتیں کرتے ہیں مولوی یہ صوفی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ حضور جنازوں میں تشریف لے جاتے ہیں یہ والا یہ کیا بات ہوئی اور پھر اپنی کب علمی اور کج ذہنی اور جہالت میں پھر علماء پر کلام کرتے ہیں اور کچھ جاہل اور گستاخ تو امام سیوتی تک آ گئے ہیں پہلے تو پاک و ہند کے علماء تک ان کی گستاخیاں تھیں اب امام سیوتی تک بھی پہنچ گئے ہیں اور ڈر ہے کہ بہت جلد اور اوپر چلتے چلتے تابعین تک بھی چلے جائیں گے یہ گستاخیاں ہیں ان کی صحابہ کی گستاخیوں پر تو ادھر ہی آئے ہیں دبے الفاظ میں کرتے ہیں اور یہی عالم رہا تو کھلے الفاظ میں بھی کریں گے کیونکہ بغیرت ہو گئے ہیں لوگ کے کان بھی بغیرت ہو گئے ہیں ان کے مقلدین بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اپنے زوم میں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یاد رکھو کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو بہت بری پکڑ آتی ہے حضور نے کیا فرمایا کہ لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو برامت کہو پھر یہاں کہ فمن آداؤم فقط آدانی ومن آدانی فقط آداللہ ومن آداللہ فقط یعشقہ یا خدا اللہ کی بڑی پکڑ ہوگی اس شخص پر تو اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو اسی طرح امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرمادتے ہیں کہ دیکھو روح سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے آپ کی قبر انور پر مقرر کر دیا ہے جو امت کا سلام آپ تک پہنچاتا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابتداء میں یہی بتایا گیا ہو جو اب کے وقت آپ کی روح جست میں لوٹائی جائے گی بعد میں اللہ تعالی نے آپ کے درجات میں ترقی فرمائی اور آپ پر وحی فرمائی کہ آپ کو حیات ہمیشہ حاصل رہے گی تو امام سیوتی نے اس کی کوئی چودہ کے قریب مختلف تعبیلات تشریحات کی ہیں یہ علم ہے امام سیوتی کا لیکن جاہلوں کو خبر ہی کوئی نہیں جاہلوں کو خبر ہی کوئی نہیں کوئی انجینئر بن کے امام سیوتی پر بات کرتا ہے کوئی غیر مقلد بن کے اپنی جہالت میں امام سیوتی پر بات کرتا ہے تو یہ جاہلوں کی جماعت بڑی بڑتی جا رہی ہے جماعت بڑی بڑتی جا رہی ہے کیونکہ وجہ کیا ہے کہ آگے آپ نے لوگوں کو جاہل بننے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ علماء کے پاس مت جاؤ خود سارا کچھ پڑھ لو حالانکہ اس کے پاس بیسز نہیں ہوں گے گراؤنڈز نہیں ہوں گے کیسے سمجھے گا آیا تم متشابہات کیسے سمجھے گا مسائل کیسے سمجھے گا تنسیخات کیسے سمجھے گا ناسخ کیسے سمجھے گا لیکن نہیں ہیرو بننا ہے سب سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جاہل پھر بحسیں کرتے ہیں اور ان بحثوں کی اندر تک ڈیٹیلز نہیں پتا ہوتی کیونکہ علماء کے پاس نہیں جاتے اور بیکار کی باتوں میں علچتے رہتے ہیں انہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو بھی ویسی ڈسکس کرنا شروع کر دیا جیسا پولیٹیکل انیلیسز پولیٹکس پہ کرتے ہیں تو کہنے کو علم بڑھ رہا ہے لیکن ایکچلی جہل بڑھ رہا ہے اور جاہلوں کی محفلیں بڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس کا ایک نتیجہ یہی ہے کہ پھر علماء پر اپنی زبانے دراست کرتے علماء حق پر اور علماء حق کو علماء سو بتاتے ہیں کیونکہ خود اپنے پلے میں کچھ ہوتا نہیں اور خود نفس کے پجاری ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی کھانا کھلانے کے لیے علماء پر کلام کرتے ہیں اور ان کو پتا چل جائے کہ کسی نے عشق رسول کا اظہار کیا تو اس کے پیچھے تو ہاتھ دھوکے بڑھ جاتے ہیں عجیب تعویلات نکالتے ہیں اپنی بے نہیں چکھا لیکن پانی پر کلام کر رہا ہے کہ یہ پانی کیسا ہے اچھا امام سیوتی نے یہ جو اتنے سارے جوابات اس پر ذکر کیے نا تو ان میں سے پہلے جواب کو تو انہوں نے بہت کمزور قرار دیا تھا یعنی رابیوں کو اس حدیث کی عبارت میں وہم ہوا ہے اس لیے انہوں نے چودہ جواب ذکر کیے اور جوابات کی ترتیب بھی یوں ہی قائم رکھی اور یہ جوابات جو ہیں وہ انباؤ الاسکیاء فی حیات الانبیاء انباؤ الاسکیاء کتاب کا حوالہ ہے انباؤ الاسکیاء فی حیات الانبیاء میں انہوں نے صفحہ نمبر آٹھ سے لے کر سولہ تک یہ درج کیے یہ میں نے آپ رکھا ہے کیونکہ اتنے لمبے صفحات ہیں انہوں نے یہی باتیں آٹھ صفحات میں بیان کی ہیں تو یہ ان باتوں میں سے چند باتوں کا خلاصہ ہے یوں سمجھ لیں آپ تو خیر بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو علم کے سمجھنے کی اور علم پھیلانے والے علماء کی عزت کی توفیق نصیب فرمائیں کہ امام سیوتی پر کلام کرنے والوں کے لیے یہ تشریح ہی بہت ہے کہ آپ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس ایک چھوٹی سی حدیث کی تفسیر کے لیے آٹھ صفحات پر اس کی تفسیر بیان کی اور اس کی اتنی زیادہ تفہیمات بیان کی اور اس کی اور تفہیمات بھی موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو شرم مانی چاہیے ان کو جو امام سیوتی کے علم پر کلام کرتے ہیں ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کیونکہ جاہل ہی ہوتا ہے وہ شخص جو عالم کی قدر نہیں کرتا اور عالم ہی عالم کی قدر کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ